رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے تھے اور اس خطبے کے اندر اس مہینے کے عظمت اس مہینے میں کرنے کے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے عزت سلمان وضی اللہ تعانیٰ اس روایت کو نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامان کے آخری دن میں ہمارے سامنے تشریف لائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اس خطبے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیلے یوں فرمایا یا ایوہ الناس قد اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک اے لوگوں تمہارے پاس براہ عظیم اور مبارک مہینہ علاقہ سب سے بیلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس براہ عظیم اور مبارک مہینہ علاقہ ہے کہ اس کے نسبت اللہ سے جل گئی یہ عظمت والا ہو گیا اور مبارک مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایسی برکتیں انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں نہیں دکھائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں میں صرف ہزار مہینوں سے بہتا ہے یعنی اس ایک رات کے اندر جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں جو عام طور پر رمضان کے آخری عشر میں آتی ہیں اس کو شب قدر کہا جا رہا ہے اس شب قدر کی عظمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ ہزار مہینوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے اس سے بہتر وہ عبادت ہوگی جو اس ایک رات میں اللہ کا بندہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر جعل اللہ سیامہ فریضہ و قیام علیہ تطوعا کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس مہینے میں راتوں کو قیام کرنا اللہ کے سامنے خراب ہونا نمازیں پڑھنا قرآن پڑھنا نمازوں کے اندر اس کو اللہ نے نفر کیا یہ دو عبادت خاص ہے اس مہینے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کے سامنے خراب ہونا اس لئے ایک حضیظ باق کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا وا احتساما اوفیر لہما تقدم مجھا اور دوسری روایت میں ہے من قوم رمضان ایمانا وا احتساما اوفیر لہما تقدم مجھا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے دن میں روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے اللہ کے سامنے خراب ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے مصلے انہا اللہ پاک کرنے روزہ کی بھی عظیم فضیلت اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی عظیم فضیلت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرر فی بخسلت من الخیر کانک من ادہ فریضتن خیمہ سوا کہ جو آدمی اس مہینے میں کوئی ایک خیر کا کام کرے گا ایک بھلائی کا کام کرے گا ایک نفلی کام کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں کوئی فرض کام کیا چونکہ فرض کام کی عظمت اور فرض کام کا عجر و سواب زیادہ ہوتا ہے نفل کے مقابلے میں جسے ایک آدمی فرض نماز پڑتا ہے دو رکعہ جو اس نے فضل کی فرض نماز پڑی تو اس کا جو سواب ہے وہ دو رکعہ نفل اور سندھ سے زیادہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر یہ خیر کا کام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسرے مہینے میں فرض کے برابط یعنی اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کا سواب فرض کے برابط اور پھر فرمایا کہ جو آدمی ایک فرض کو اس مہینے میں آدھا کرے گا تو اس کا عجر و سواب ستر فرضوں کے برابط یعنی ایک فرض نماز اگر پڑھ لی مثال کے طور پر دو رقعہ فجر کی فرض نماز پڑھ لی تو اس کا ستر مرتبہ پھردنے کے برابر اس کا عجر و سواب یعنی کوئی ایک سو چالیس رکعت اس نے فرض نماز پڑھتی خالی ایک نماز کا عجر یہ ہوگا تو پھر اگر تیس دن اگر مکمل ایک بندہ فجر کی نماز خالی پابلنے کے ساتھ پڑھے تو اس کا کتنا ہی حساب ہوگا اسی طرح زہور کی قصر کی مغلی بولی شاہد یہ تو صرف ایک فرض نماز کی بات ہے اسی طرح اگر زکاة ادا کی تو اس کا بھی یہ فرض عجر ہے اسی طرح اور تو فرض کام کیا اس سے بہت سانے ہمارے فرائض ہیں کہ کوئی اگر کسی کا حق ہمارے پاس تھا اس حق کو ہم لیا جا کر دیا یہ فرض تھا ہمارے اوپر اسی طرح سے کوئی ضرورت من تھا اس ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض تھا اس فرض کو ہم لیا جا کر دیا اس کا بھی جو عجر اللہ کے رضیق جو ہے سبتر فرضوں کے برابر بڑھ دیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بندہ جنت ہے اس مہینے میں اللہ کا سبر اپنی تریننگ کر رہا ہے سبر اپنی پیتیس اور تنبیہ کر رہا ہے آدمی صبح میں ڈل نہیں کرتا کہ اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اٹھے جلدی اور سہری کر رہا ہے لیکن بندہ اٹھتا ہے سبر کرتا ہے اٹھتا ہے اسی طرح کیسے بھرادین بھو کا پھیانسہ رہنا آدمی کو برداشت نہیں ہوتا آم دینوں میں یہ سبر کی تریننگ ہو رہی ہے سبر کی پیتیس ہو رہی ہے تربیت کر رہا ہے جا رہی ہے سبر کی تربیت کم ہے سبر کا مطلب ہونے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آگئی اس مصیبت کے اوپر سبر کر لیا شکایت نہیں کی صرف یہ مطلب نہیں ہے بلکہ سبر کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ سبر تین ترقہ ہوتا ہے ایک سبر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا کوئی حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے کو وہ نفس پر بوجھ پر رہا ہے اور نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کریں جیسے تھندی کا زمانہ ہے اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ پجل کی نماز کے لیے مسجد چلو اس وقت نفس نہیں چاہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود نفس کو مطمئن کرنے نفس پر بوجھ جا کر کے بندہ جب مسجد کی طرف روک کرتا ہے تھندے بانے سے مضوع کرتا ہے تو یہ بھی اس کا سبر سبر کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے خراب کام کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سبر تو ایک تو ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر سبر اور دوسرا سبر ہوتا ہے گناہوں پر سبر دل چارہ ہے کہ میں گناہ کرلوں دل چارہ ہے کہ کسی اجنبی عورت پر میری نگاہ پر جائے لیکن اسوں سے اللہ کا حکم یہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فروایا ہے کہ کسی اجنبی عورت پر ہم نظر نہیں ڈال سکتے گنڈی نظر نہیں ڈال سکتے تو اس وقت اللہ کی اس حکم کو سامنے رکھا دل تو چارہا ہے لیکن اس دل پر بوجھ ڈال کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ سبرالل معاصیت ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا گناہ پر اس نے سبر کیا کسی طریقے سے سبر کے ایک تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی مصیبت کے اوپر سبر رکھتے کوئی پریشانی آگئی کوئی مصیبت آگئی مالی مصیبت آگئی جانی مصیبت آگئی تو اس مصیبت کے اوپر آدمی سبر کریں یعنی شکایت نہ کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کام کرتا ہے میرے اوپر بھی اللہ مصیبت میرے اوپر ہی اللہ مصیبت بیشت آ لیتا ہے ایسی شکایت اس کی زبان پر نہ آئے بلکہ سبر کریں راضی رہے کہ اللہ نے اس کے اندر کوئی مسئبت رکھی ہوگی اور یہ تو میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی ہوگی اس طرح اگر سبر کرتا ہے تو یہ سبر مصیبت ہے یعنی مصیبت تو تو یہ تیرہ درہ کا سبر اور اس کا خلاصہ کیا ہے آدمی کے دل کے اندر جو چاہت پیدا ہوتی ہے اور وہ چاہت اللہ کے حکموں کے خلاف ہوتی ہے وہ چاہت کو دبانا نفس پر بوجھ ڈال کر کے اللہ کے حکموں کو بورا کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کسی کا نام سبر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے یہ سبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں سبر کی ترمیت ہو رہی ہے کیسا سبر بندہ کرتا ہے عام دلوں کے اندر اگر وقت تمہیں کھانا نہیں بیلتا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے تھوڑی دیر ہو جاتے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن عوضان کے مبارک مہینے میں بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے تک بھوکا لے نہ پسند یہ سبر ہے اور اللہ کے حصول ہے کیا فرمایا سواہوہوالجنہ سبر کا بدلہ جنت ہے اور جو آدمی سبر کرے گا ہر طرح کا سبر سب عوضان کے مہینے میں نہیں پوری زندگی سبر کے مطابق گزارے گا اطاعت پر سبر کرے گا گناہ پر سبر کرے گا اور مصیبتوں پر سبر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُونَ جَنَّةٌ وَحَرِيمٌ کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے صبر بیا اللہ ان کو جنت بدلے میں دے گا اللہ کی طرف سے ان کو جنت بدلے میں دی جائے گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَشَهُرُ الْمُوَاسَاتِ یہ مہینہ غمخاری کا ملینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو بھوکا رہنے کی وجہ سے بندے کے اور کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے بارہ گھنٹے تک بھوکا رہنا ملے لیے مشکل ہوتا ہے تو بہت سارے دنیا میں ایسے مسلمان ہیں ایسے انسان ہیں کہ جو کئی کئی دن تک فاقے کی زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے ایک روزے دار کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے پھر اس ہمدردی کے نتیجے میں وہ ان کی مدد کرتا ہے اس لئے اللہ کے رسول فرما رہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اس مہینے میں جیسے سبر کی تریننگ ہوتی ہے سبر کی تربیت ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمدردی کی بھی تربیت ہوتی ہے چنانکہ ہم سب دیکھنے ہیں کہ اس مہینے میں جنہ بندے کو دوسروں کے اوپر مال خرج کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے مہینے میں پیدا نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ایک ماہول اس طریقے سے بنایا ہوا پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ مہینے ایسا ہے کہ اس میں مومن کا رزق برہا دیا جاتا ہے یہ بھی ہم سب کا مشاہدہ ہے ہم سب کا تجربہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی رزق کو برہا دے عام دنوں میں حمال دستر خان کے اوپر وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ اس مہینے میں اللہ تعالی حمال دستر خان پر پیش دیتا ہے غریب سے غریب انسان عام سے ہم انسان بھی اس مہینے میں وہ اللہ کی نعمت دیکھاتا ہے کہ جو عام دنوں میں اس کے لئے کھانا آسان نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق کسی نہ کسی ذریعہ سے اللہ برہا دیتا ہے ایک دوسرے انسان کو ہی ذریعہ چاہے بنا دے لیکن اللہ کسی طرف بھی مومن کے رزق کو برہا دیتا ہے اس لئے فیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فضیلت پر من فتر فیل صاریمن کارن لہو مغفرتن لزنور جو آدمی کسی ایک انسان کو اس مہینے میں ایک روزے دار کو افطاری کرائے گا تو اس کا عجر ایسا ہے جیسا کہ دوسرے انسان کیا ہے اللہ کے رسول فرمائے کہ اس کے دناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا یہ روزہ افطار کرانا اس کے دناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور دوسرہ انعام کیا ہے اس کو آگ سے آگ سے آزادی کا پروانہ بھی جائے اور تیسرہ انعام یہ ہے کہ اس کو اتنا ہی عجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو ملے گا جس کو اس نے افطاری کرائے گا تو کسی کو افطاری کرانے کا ایک پیکش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اس حدیث کے اندر کہ تین انعام اس کو ملے گی ایک انعام تو کیا ہے کہ اس کے دناہوں کی مغفرت ہو جائے گی دوسرا انعام یہ ہے کہ جہندم سے اس کو نجات مل جائے گی اور تیسرا انعام یہ ہے کہ جتنا روزے دار کو سواب ملے گا اتنا ہی افطاری کرانے والے پس انعام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افطاری کرانے اس زمان میں فاقہ اپنے ہی کھانے کے لئے انتظام نہیں ہوتا تھا صحابہ کے واقعات کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک تین دن تر فاقہ بزرتا تھا تو ایسے حال میں دوسروں کو افطاری کرانا آسان نہیں تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے افطاری کرانے کریے عجر و سواب حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مال نہیں ہے بلکہ اللہ تو دل کی حالت کو دیکھتا ہے اگر ایک گھوٹ کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راجع کرنے کے لئے اور اس حجر و سواب کو حاصل کرنے کے لئے کسی کو پلایا تو اس کو ایک سواب دیکھتا ہے اور اگر کسی نے دیکھنا ہوئے کے لئے ہزاروں لوگوں کو افطاری کرانے اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو میری بہبا کریں لوگوں کے درمیان میری شہرت ہو کہ تو بہت سارے لوگوں کو افطاری کرانے ہیں تو اس کو مجھ نہیں دیکھتا تو اللہ دل کی نیت کو دیکھتے ہیں اللہ کتنا مال خرچ کے اس کو نہیں دیکھتے ہیں پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اول رحمت کہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے و اوسطہ مغفرہ دوسرا حصہ مغفرت ہے و آخرہ عدق من النار و اس کا آخر حصہ جہنم سے نجات کا حصہ ہے یعنی اس مہینے میں اللہ کی رحمت بھی برستی ہے اللہ کی مغفرت بھی آب ہو جاتی ہے اور آخر میں جب بندہ عبادت کرتے کرتے ہیں آخری عشر میں جب بہستا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے نجات کا فیصلہ کر دیتا ہے پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ من خفف عن مملو کی کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے کسی نوکر سے خادم سے ملازم سے تقفیب کرے گا یعنی اس کی جو روزانہ کی روٹین ہے کام کرنے کی اس میں کچھ چھوٹ اس کو دے دے گا کچھ کام کم کر دے گا کچھ اوقات کو کم کر دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی دو اینام بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے ملاہوں کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہے اور جہنم سے حال ذاتی کا اس کو بھی فرما دے گا ایک ملازم ہے عام دنوں میں ہم ان سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں لیکن ان دنوں میں خاص طور پر بہت دور وزیدار ہے عام دنوں میں تُو دس گھنٹے کام کرتا ہے اس مہینے میں تُو جو دو گھنٹے چھوٹ مل جائے گی اس طریقے سے اگر کوئی اپنے ملازم کو اپنے نوکر کو چھوٹ دے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کو جہنم سے رچات دے گا تو یہ حدیث مبارک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شابان کے آخری دنوں میں اللہ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک پیش کرنا تھا اس حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ برامزان کا بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے تم اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح عام مہینہ مت سمجھو اس کی قدر کرو اس کی عظمت دیر میں بیتھاؤ اور ابھی سے اس کی تریاری کرو کہ اس عظیم مہینے کو ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کی طاعت میں وہ اللہ کی رازی کرنے والے کاموں میں بزارے